جی اسلام علیکم حرمت اللہ و برکاتہو ویلکم ٹو فراز احمد افوشل یوٹیوب چینل اور ہم اب کو سبسکرائب کرنا ہے تو فراز احمد افوشل یوکی کے اوپر آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکون کے پر بھی ٹکر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ زیادہ انٹریک کر سکیں زیادہ زیادہ ہم لوگ انفرمیشن آپ سے شیئر کر سکیں ہاں میرے پیچھے پاکستان کا جنڈا بھی ہے اور ہمیشہ ہمارے دل میں بھی رہتا ہے پاکستان کا جنڈا اس ٹائم کے اوپر یہ ویلوگ بہت انپورمنٹ ہے اس لیہا سے کیونکہ پاکستان ایک دفائنسیف مومنٹ پہ جا رہا ہے اور بہت ہی اگر کہا جائے کہ پاکستان کی اس ٹائم سالمیت کے اوپر معاملات چلے گئے ہیں تو واقعی صحیح ہوگا اوورال ابھی معاملات یہ ہے کہ تقریباً سات ہزار سے زیادہ کارکنان پی ٹی آئی کے حریص کر دیئے گئے اور بے تہاشہ ہیمن ریٹس کی وائلیشن عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ صرف ہم سمجھتے تھے کہ کشمیر ہم لوگ بڑے باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ باہرد کے خلاف اعتجارش کرتے تھے اور کہتے تھے خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اب اندازہ یہ ہوئے کہ پاکستان کے اندر تو خواتین کے ساتھ اتنا یہ کی کچھ ہو رہا ہے بلکہ وہی معاملات جو کشمیر میں ہم نے دیکھے تھے کہ انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئے تھی یوٹیوب بند کر دی گئے تھے اس طرح کے تمام وہ معاملات جو ہم نے انڈیا مقبوضہ کشمیر میں دیکھے گئے تھے وہ سارے اس ٹائم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور اس سے ورسٹ حالات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا سکتا ہے وہاں کی میڈیا یعنی کہ پاکستانی میڈیا اس ٹائم پہ پورے طریقے سے اس بربریت کے اندر شریک ہے تو سب سے پہلے تو ہم ایک چلتے ہیں اور ابھی ایک چھوٹا تکلپ دکھاتا ہوں کہ جو خان صاحب نے لاسٹ کہہ رہا ہے کہ وہ میری لاسٹ تقریر ہے اور اس کے بعد انہوں نے ابھی میڈیا کو بھی تازہ ترین ریبورٹ میں ہے کہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں میڈیا کو بھی اندر لے کے گئے ہیں وہ انڈر میڈیا کو دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑوں سے بات کروں گا یہ خان صاحب کی تقریر سنیے پہلے آخر میں میں نے بھی سنا ہے کہ جناب چالیس تہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئے ہیں اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس تہشت گرد کو پھٹڑ لگے ہیں میری ریکویسٹ آپ کو کہ چالیس تہشت گرد گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے زور آئے ہیں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بولتے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لیکھیا ہے ایک محاصر معاشر کی طرح آئے آئے کہ کوئی نام تو دے یہ تہشت گرد ہے کون اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں کہ گھر میں کتنے تہشت گرد ہیں جاید میرا ہی فائدہ کروا دے گے اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گردیا لیکن اس کو ایک بہانہ نام بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر ٹریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ ٹھیک عمران گھر چالیس تہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حبرہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کہ کدھر تک جائے گی بات اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ٹی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا تو یہ حلات ہیں کہ ستر فیصد اس وقت قوم ادھر گھڑی ہوئی ہے تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے ختم کرنے کو کیا یہ ہو سکتا ہے اس لیے ابھی بھی وقت عقل کریں بات کریں مسئلہ حل کریں اور مسئلہ ایک ہی ہے کسی سے پوچھ لیں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استقام آئی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروئے میں ایک سال سے یہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سیسن اف ہل الیکشنز آئے اور میں تب سے اتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پر جن لوگ اسے ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں سننا چاہتے ہیں وہ جیتی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ پوچھ لے اور اسے آگے چلا جائے ہیں تو وہ وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں اگر یہ آج ستر ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا تو جو کروا سکتے ہیں میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں آپ نے خان صاحب کی تقریر سنی ہے اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس لائم کے اوپر خان صاحب کے جو لب و لہجہ ہے اور تمام معاملات ہیں وہ ابھی تک اتنے ہی مضبوط ہیں جو شروع دن سے مضبوط ہیں اور یہ مضبوط ترین ہوتے جا رہے ہیں اچھا خان صاحب کو بہت دفعہ آفر ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر چلے جائیے آپ گلگل بستان چلے جائیے اور آپ کی جہاں حکومت ہے وہاں جا کے اپنے سیف ہیون پر وہاں پہ آ جائیے خان صاحب ابھی اپنے اسی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے یہی بیٹھنا ہے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ ہونا ہے تو میں اپنا مقام تبدیل نہیں کروں گا اپنا اسٹینٹ تبدیل نہیں کروں گا دوسری سمت کے اوپر اس ٹائم کے اوپر نہ صرف جو ہے اگر آپ کہا جائے دوسری سمت جو ہے اس ٹائم کے اوپر وہ بربریت کے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے اس سے پہلے باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے بار بار ایک سکر کیا کہ فوج کا کبھی بھی کوئی رول نہیں رہا اور اسپیشلی عمران خان کی معاملات میں ابھی جو ہے نون لیگ کے وزیر دفعہ نے ایک انٹرویو کے اندر ایک ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج نے نواز شریف کو باہر نکالا تو نتیم جو ان کے جو ہے انکر ہیں انہوں نے ایک طریقے سے کور اپ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ کیا بول دیا آپ نے لائف شو کے اندر تو یہ سارے ایک انکر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے کہا رہی تو عدلیہ نے کرا تھا آپ کیوں فوج کا نام لے ہیں تو انہوں نے کہا نئے نہیں بھائی عدلیہ سے بھی تو فوج نہیں کام کرائے تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام عاملات میں شروع سے جس ٹائم سے گورنمنٹ عمران خان کی آئی ہے اسی ٹائم سے گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا تھا اور یہ مجبوراً عمران خان کو وزیراعظم بنانے کی ہوئی تھی وہ بھی اس وجہ سے ہو کہ عمران خان نے اتنا پریشہ ڈال دیا دنیا بھر کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے کہ عمران خان اس کو موقع ایک دینا چاہیے تو ان کا جو پلان اصل میں یہ تھا کہ اس کو عمران خان کو ایک دفعہ موقع دیا جائے اور جیسے ہی موقع دیں گے ہم اس کی گورنمنٹ کے اندر اتنے فالٹ بنائیں گے اتنی چیزیں بنائیں گے کہ اس کو ہم فوراں سے بیشتہ نیچے گرہ دیں گے اور جب نیچے گرہ دیں گے تو پھر یہ کبھی اٹھ کے واپس نہیں آئے گا کیونکہ لوگ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ کسی طریقہ سے بھی کوئی کسی کرپشن کیس میں کسی چیز میں ڈال دیا جائے تو اس کو واپس نہیں لائیں گے بٹ انفرشنیٹلی ان کا پلان ادھر سے ختم ہو کہ کرونا آ گیا اور کرونا آنے کے ویڈا سے پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی پوری دنیا کی کونمی نہیں چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی ہم عمران خان کو اس طریقہ سے کریں گے تو یہ ایک سارا کرونا کو پر چلے گا بر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کرونا کے اندر بھی عمران خان کی پالیسیز نے اتنا اچھا کام کیا کہ وہ گرو آپ کر گئی اور پوری دنیا میں عمران خان کا نام ہو گیا تو یہ اس جگہ پہ بھی آکے ان کا معاملات یہ ہو گئے کہ اس کو کس طریقہ سے نکالا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تو تمام معاملات پہلے ہی تہہ ہو گئے تھے کہ گورنمنٹ کو کیسے گرانا ہے دوسری چیز یہ کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جو بار بار کہا جا رہا ہے لندن پلان لندن پلان لندن پلان ہے کیا لندن پلان سمپل اس دائٹ کے مائنس عمران خان تمام جماعتیں مل کے اور یہ وہاں پہ اپنی حکومت بنائیں اور پھر یہ اگلے دس سال تک چلتے رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر عمران خان کے اوپر جو ابھی الیگیشن لگائے جا رہا ہے کہ چالیس بندے وہاں پہ ہیں موجود اور خان صاحب وہاں سے تہشت گردوں کو دے رہے ہیں تو یہ اگلا پلان ان کا یہ بنانے جا رہا ہے کہ پاکستان میں انارگی پھیلانے کے لیے تو ایک تو معاملات ہو گئے دوسرا یہ کہ جیسے یہ جائیں انارگی پھیلے گی سیکنڈ ہاف میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس اب حالات اتنے خراب آگئے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں آنے والے دنوں کے اندر جتنے لوگوں نے بینکوں پہ پیسے رکھوائے میں وہ اپنے بینکوں پہ پیسے نکلوا دیں کیونکہ وہ بہت میجورٹی چانسز ہیں کہ وہ فریز ہو جائیں گے پیسے جتنے پاکستانیوں کے بیسک بڑے اماؤنٹ ہیں وہ فریز ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک نومیکل ہی محول دکھائیں گے کہ ایک نومیکل ہمارا کنڈیشن ایسی ہے کہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ آنی چاہیے کیونکہ چار سال کا ان کا ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کا ادارہ ارادہ ہے کہ چار سال تک ادارہ ہو رہے ہیں اور خان صاحب کو اس ٹائم تک جیل میں ہی بن رہیں گے اور اس کے بعد نواز شریف کی انٹری ہو گیا اور یہاں پہ معاملات ان کے پھر سے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پیچھے بھی ایک بہت پاور ہیں جو سپر پاورز ہیں جو چاہتی ہیں کہ خان واپس نہیں آئے اور اس ٹائم کے اوپر خان صاحب نے اپنا جو سٹینڈ لے آوا ہے وہ ایکسیکلی ویسے ہی لے آوا ہے جو شروع ٹائم شتا آنے والے دنوں کے اندر خان صاحب کے پاس تو ابھی پریشانیاں تو ہیں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں پر خان صاحب کے پاس ابھی بھی طلب کے پتے بہت موجود ہیں عمران خان صاحب جاہیں تو ایک آواز لگائیں اگر وہ ایک آواز لگاتے ہیں سہرت کی سائیڈ پہ فور اگزامپل پکتونوں کو بلاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ جو ان کی آواز ہے وہ اس ٹائم کے اوپر پولی دنیا کے پکتون آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جنگ جو قوم پکتون قوم ہوتی ہے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے جو اگر آگئے تو اس ٹائم کے اوپر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ پھر ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ان کے اندر جان بڑھ سکتی ہے کیونکہ عوام اس ٹائم پہ خوف زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ چھاپیں مارنا یہ سائی چیزیں کرنا خوف کر رہا ہمت ہے اور عمران خان نے یہ خوف کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا پر خان صاحب نے ایک چیز اور یہ کر دی ہے کہ وہ اپنے موقع پر جو ڈیڈے ہوئے ہیں اس سے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں جس میں عبدالل جو سعودی آریوے کے کینگ ہے وہ رشیا چائنہ ان کے لوگوں کے انوارمنٹ شروع ہو گئی ہے دوسری سائٹ کے اوپر امریکہ جو بائیڈن انتظامیاتی وہ کبھی بھی امران خان کو پسند نہیں کر دیتی بٹ ادھر بھی بائیڈن کی جو اس ٹائم پہ پاپلیٹی ہے اور جو اس کا جو کہا جا رہا ہے کہ گرفت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ بھی ٹرمپ گورنمنٹ کے چانسز اب آنے والی دنوں کے اندر بہت زیادہ ہیں اگر اور ٹرمپ جو ہے وہ امران خان کو بہت پسند کرتا ہے تو قدرتی لحاظ میں ہے جب جب امران خان کو دبایا گیا ہے اللہ نے ان کو اور اوپر بڑھایا ہے اور ان کو اوپر نکالا ہے تو ابھی بھی جو امران خان کو یہ جتنا دباتا جا رہے ہیں امران خان کو اللہ تعالیٰ کسی غیبی طاقت کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسے محل بنا رہے ہیں جس میں امران خان کے لیے اور زیادہ چھائی ہو رہی ہے اس ٹائم کے اوپر خان صاحب کے اوپر جس طرح پرشر ہے جس طریقہ سے محل بنایا ہوئے خان صاحب نہیں اٹ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہی لگ رہے ہیں کہ خان صاحب اس ٹائم کے اوپر جس محکس پر پچھا رہے ہیں خان صاحب کے پاس اگر یہ ایک دو ہفتے نکل جائیں اور یہ محل کہا جا رہا ہے کہ جس طریقہ سے جا رہا ہے محل یہ ہو گیا تو پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر انٹرنیشنالی بہت بڑا پرشر آنے والا ہے کیونکہ اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جتنا اسیسنیشن ہوا ہے کتنے بندوں کو مار دیا گیا پچاس بندیں مر گئے اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہیں اور ان اٹھایا جا رہا ہے کس وجہ سے کہ قائد عظم کا کر جلا دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی قوم کا خون کتنا سستہ ہے اس ٹائم کے پر تو خان صاحب جو اب انٹرنیشنالی پریشر ڈلوانے کے لیے اب آپ دیکھیں الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ اس ٹائم کے اوپر نہ صرف پاکستان کے اندر جو ہے انٹرنیشنالی جو ہیومن رائٹس والے لوگ ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا آکے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر انارگیاں کر پہلی ہے تو سب سے زیادہ نقصاد امریکہ اور ان ممالکہ ہوگا جو اس ممالک کے اندر بیٹھتا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک واحد کٹ رہے ہیں جس کے ایڑ کے تقریباً چار سے پانچ سردے لگتی ہیں تو کبھی امریکہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں آناریہ ہو اور خون ریزی ہو اس لحاظ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اپنی حفاظت میں رکھیں اور یہ جو کچھ دن ہے اللہ تعالیٰ ساتھ خرید سے نکالے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو ساتھ بات میں شیئر کروں گا پلیس سسٹرائب کرنا نہ بولیجئے اور اپنے کمنٹس میں موسیقی